وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیئے شیاطین الانسی والجنی انسانی شیطان اور جنات میں سے شیاطین یوحی بعدهم الى بعد وہ ایک دوسرے کو خفیہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور چال بازیاں سکھاتے ہیں جو خروف القولی بناوٹ کی باتیں غروراً ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کیلئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیتِ کریمہ میں تسلی دی گئی کہ آپ رنج نہ کریں پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انسانی شیطان اور جنات میں سے سرکش جنات یہ نبی کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مختلف قسم کی ہیلے تدابیر اور چالیں سکھائیں اور سب نے مل کر نبی کو پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن جس طرح وہ دینِ اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے آپ کے دور کے جو شیطان ہیں وہ بھی دینِ اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اب اس آیتِ کریمہ میں دو تین باتیں قابل غور بہت زیادہ ہیں ایک تو یہ اشارت فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطان اور سرکش جنات کو دشمن بنا دیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور مجبور محض نہ بنایا انسان کو اور جن کو اگر اللہ تعالی انہیں مجبور کر دیتا اور ان کی طاقتیں سلب کر لیتا تو یہ انسانی شیطان کچھ نہ کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالی کی مشیط ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں راستوں کو واضح فرماتا ہے جو حق پر چلتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے اور جو باطل پر چلتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے اللہ نے کسی کو پتھر کی طرح انسان یا جن کو مجبور محض نہ بنایا کہ وہ ہل بھی نہ سکے اللہ تعالی کی مشیط ہے وہ چاہتا تو وہ گناہ نہ کر سکتے وہ چاہتا تو ان کے ہاتھ پر فالچ پڑ جاتا اگر گناہ کی طرف بڑھتے تو اوپر سے آسمان سے بجلی گر جاتی لیکن اس کی مشیط ہے کہ وہ ٹھیل دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی شیطان جتنے بھی کافر ہیں مشرقین ہیں منافقین ہیں سب انسانی شیطان ہیں اسی طرح وہ انسان جو خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لگائے وہ بھی انسانی شیطان ہے یہ جو وسوسے ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف اُبھارنے والے ہیں اس آیت میں وہ بھی مراد ہیں اور غرورن سے مراد یہ ہے کہ جب انسانی شیطان اور جنات میں سے جو شیطان ہیں یہ ایک دوسروں کو وسوسے دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ دھوکے ہوتے ہیں آپ صرف اتنی مثال سمجھ لیں کہ آج ہم میں سے جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ دھوکے میں مبتلا ہے اگر اس کی آنکھ کھلی بھی ہوتی تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا اور گناہ نہ کرتا تو وہ دھوکے میں مبتلا کرنے والے کئی انسان ہیں اور کئی شیطان ہیں اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے اللہ انہیں مجبور کر دیتا ان کی زبانوں پر طالب پڑ جاتے ان کے ہاتھ پاؤں جام ہو جاتے مگر اس کی مشیط ہے کہ اس نے محلت عطا فرمائی پس انہیں آپ چھوڑ دیجئے جو وہ بہتان بانتے ہیں ان بہتان کو بھی چھوڑ دیجئے